اسلام علیکم اور بہتر ہمارا بہتر ہمارے در ناشیبہ سلمان اور سکن سلوشنز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن اور اپنے پالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹیم سیل تھیرپی جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا سٹیم سیلز جو ہوتے ہیں وہ ری جوینیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور اپنی ہی طرح کے نئے اور بہت سارے سیلز بنا سکتے ہیں یہ ان کی ایک بہت بڑی پراپٹی ہوتی ہے تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیر فال بہت سارے لوگوں کا یہ کومن ایشو ہے بہت سارے لوگوں کو ہیر فال ہوتا ہے ایون یانگسٹرز میں بہت زیادہ پریولینٹ ہے کومن ہے اور اس کے علاوہ بڑوں میں مچور لوگوں میں تو ہے ہی تو آج ہم بات کر رہے ہیں سٹیم سیل تھرپی پہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بنے بنائے انجیکشنز ہوتے ہیں جیسے فلرز ہوتے ہیں جس میں آل رڈی سرنج کے اندر میڈیسن جو ہے وہ فلڈ ہوتی ہے پری فلڈ سرنج ہوتی ہے اسی طرح سے سٹیم سیلز جو ہے وہ بنے بنائی چیز جو ہے وہ بنا بنایا انجیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم نے پریپیر کرنا ہوتا ہے نورمل سیلائن کے ساتھ اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ہم فلپ کر کے سر پہ لگاتے ہیں جس سے نئے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سٹیم سیل تھرپی کرتے ہیں سکیل پہ اور اس سے جو ہے وہ آپ کے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں نئے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جن لوگوں کو انڈروجینیٹک ایلوپیشا ہوتا ہے یا میل بال پیٹرن میں ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی سٹیم سیل تھرپی کا ریزرٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے کتنی دفعہ لینا ہوتا ہے اٹ لیسٹ جو ہے وہ 3-4 سیشنز اس کے لینے ہوتے ہیں درمیان میں گیپ کتنا دینا ہوتا ہے تقریباً 3 سے 4 ہفتے کا گیپ اس کے درمیان میں دیتے ہیں تو اسے کوئی بھی کروا سکتا ہے پینلیس پروسیجر ہوتا ہے لنچ ٹائم پروسیجر ہوتا ہے میل، فیمیل کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے جن لوگوں کو ایکٹیو ہیر فال ہے وہ بھی اس کو کروا سکتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں وہ گرے نہیں اور ہیلڈی ہو جائیں لیندھ وائز یا ویسے نمبر میں وولیوم میں اچھے ہو جائیں وہ لوگ بھی اس کو کروا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو اس سے ریلیٹیڈ سٹیم سیل تھرپی فور ہیر لاؤز یا پھر ہیر فال اور یا پھر فور تھکنگ آف ہیر سٹیم سیل تھرپی کے بارے میں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن یا ڈیٹیلز چاہیے ہو تو آپ ہمارے گیون نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے بالوں کا خیال رکھیں اپنی سکن کا خیال رکھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ کو نئی نئی انفرمیشن دے سکیں اللہ حافظ